اسلام علیکم کمپیٹیٹیو اگزیم ایس پرینٹس آج آپ کا بھائی آدھروید یہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ اور اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ جی پیپر پریزنٹیشن ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو اپنا ایک پیپر دکھا رہا ہوں جو میں نے اٹیمٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائم دیا جاتا ہے ہمیں پیپر میں میں نے اس ٹائم کے اندر یہ پیپر منیج کیا ہے اور آپ لوگ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی یعنی کہ اس طرح کی پریزنٹیشن کریں گے تو آپ لوگوں کے مارکس اچھے آئیں گے ٹھیک ہے میرے مارکس جو ہیں وہ ان پیپر میں سکسٹی پلس یعنی کہ سیونٹی تک آ جاتے ہیں تو آپ بھی اس چیز کو فولو کریں گے تو آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے تو یہ پیپر آپ دیکھیں یہ سوشل ورک کا پیپر ہے ٹھیک ہے تو پیپر ٹو ہے میں نے یہ پیپر شروع کیا ہے پیپر میں میں نے قویشن لکھا ہے اس کے بعد آنسر پھر میں نے آٹلائن پہلے بنائی ہیں آٹلائن آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرڈکشن کے آٹلائن اب میں نے جو آٹلائن بنائی ہیں وہ قویشن کے قویشن بنائی ہیں میں نے قویشن آپ دیکھیں define social work and discuss its elements components thoroughly just question اب آٹلائن کیسے بنائی ہیں آپ نے قویشن کے قویشن کو بریق کرنا ہے اب میں نے انٹرڈکشن کے دو ہر قویشن میں آٹلائن آئے گی اس کے بعد سیکنڈ میں نے social work کی definition دی اس نے جیسے قویشن میں پوچھا define social work تو social work کی definition ہوگی ثرڈ دی اس نے کہا جی اس وعال میں elements discuss its elements and components میں نے جی ثرڈ آٹلائن نا دی elements and components of social work thoroughly اس نے کہا جی thoroughly define کرنا ہے تو وہ آپ نے جو بھی اس کے elements ہیں وہ دیکھیں نیچے میں نے thoroughly کرنا تھا تو میں نے پہلا جو اس کا element ہے اس کو یعنی کہ main heading میں لکھا اور اس کے بعد اس کے سب heads پھر بنا دی ہے تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں میں آگے بھی آپ دکھاتا ہوں کہ outlines کیسے بنی ہے یہ دیکھیں جو جو اس کے یعنی کہ sub head سے ان کے بھی آگے میں نے head تھے اس کے بھی sub head بنا دی ہے تو یہ outlines میری بنی ہے اس طرح خوبصورت کر کے outlines بنانی ہے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس خوال حل کرنا ہے and outlines کے قولنگ سب سے پہلے introduction introduction میں کچھ جو important points ان کو highlight کرنا ہے markle کا use کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد 2nd جی میں نے social work کی outline بنا رہی تھی تو social work کی definition اس کے بعد 3rd the elements and components of social تو ان کو define کرنا شروع کر دیا ہے main heading اور sub heading کے ساتھ تو یہ جس طرح pattern ایک outline میں میں نے بنایا تھا اسی pattern کو follow کرتے ہوئے پورا question آپ لوگوں نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question main جو headings ہیں وہ میں نے blue markle سے اور sub headings میں نے black markle سے لکھیں اور heading جو ہیں وہ capital letter میں تو یہ ایک سوال تھا سوال میں تقریباً 8 pages لگے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک دو تین چار ہن چھے سات آٹ زیادہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو average 8 سے 10 جو ہیں pages لگتے ہیں ایک سوال کو حل کرنے میں تو according to question depend کرتا ہے کہ question کی intensity کی ہے ٹھیک ہے اس کی worth کیا ہے اس کو کتنی length چاہیے تو اس ساپ سے paper جو ہے سوال کرنا ہے تو یہ question number 2 ہے 5 questions اس میں کرنے تھے 5 questions میں نے کی ہیں تو question number 2 اسی طرح outlines ٹھیک ہے outlines میری اس میں بھی دیکھیں 2 pages پہ آئی ہے 2 سے 7 2 pages پہ آئی ہے تو outlines پہ بھی ایک اچھی خاصی میند ہوئی ہے اس کے بعد پھر سوال اب سوال میں دیکھیں introduction میں یہ facts نظر آ رہا ہے آپ کو facts لکھنے ہیں ٹھیک ہے important points لکھنے ہیں اس کے بعد سوال کو according to outline جو ہے وہ سارا justify کرنا ہے تو دیکھیں آپ ساری adding capital letter میں لکھیں ہیں سب heading blue markle سے یہ main heading سب heading black markle سے اور main heading heading میں نے numbering دیا ہے 3 4 5 اور جو بڑی heading ہے جو سب سے بڑی heading ہے ان کو میں نے showman جو ہے وہ دی ہے اس کے بعد جو اس میں سب heading ان کو a b c d یہ آپ لوگ انہیں فرق رکھتا ہے ہر question میں کہ کون سی heading ہیں ان کو کس طرح define کیا جائے یہ دو question میں solve کیا تھے تو یہ بھی ایک دو تین چار ملہب کہ یہ question ہے نا میرا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ یہ بھی آٹھ پی ڈیس پی سو ہو گا تو ایویج آٹھ دس کے درمیان سوال وہ حل ہوتا ہے تو اس طرح آپ لوگ بھی اپنی presentation بنائیں اور اس طرح سوال حل کریں گے تو آپ مارک سچ رہیں گے ٹھیک ہے اور اندھر ٹائم ہمارے پاس ہوتا رہی تین گھنٹے تین گھنٹوں میں پانچ question کرنے ہے یہ subjective ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ لوگ کو objective نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ social ورک اور ماس لوگ کو ضرور کچھ نہ کچھ informative لازمی ملے گا ٹھیک ہے یہ میرا عظم ہے جو میرے پاس knowledge ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ knowledge شیئر کرنے سے بڑھتا ہے اور میں اپنا knowledge بڑھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے comments مجھے گائیڈ کریں میں کن چیزوں پہ ویڈیو بناؤں تا آپ لوگ کی help ہو سکے ٹھیک ہے آپ لوگ beginners ہیں میرے بھائی ہیں میں آپ لوگ کی help کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور اسی طرح ویڈیو کے رکھتا آپ میرے حافظ